بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ انیدہ اور جو ویڈیو آپ کے لئے لائی ہوں اس کا موضوع ہے قیامت کی ستائیس بڑی نشانیاں اور یہ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ پوری بھی ہو چکی ہیں تو چلیے ویڈیو کو بقاعدہ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں آج میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گی اپنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے نمبر دو اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تاجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے نمبر تین ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بتر ہوگا نمبر چار گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا نمبر پانچ مسلمان باردار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے نمبر چھے پہ ہے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا پھر میں کیوں قتل کر رہا ہوں نمبر ساتھ دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے نمبر آٹھ جہالت عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے نمبر نو لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے نمبر دس عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن میں سے ان کا جسم نظر آئے گا نمبر گیارہ زمانے میں برکت ہتم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینہ ہفتے جیسا ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا ہوگا نمبر بارہ عرب کی سرزمین پر فراہی آئے گی اور مدینہ منورہ کی عبادی زیادہ ہو جائے گی نمبر تیرہ لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جوٹی احادیث بیان کریں گے نمبر چودہ مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی نمبر پندرہ پہ ہے شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے نمبر سولہ ہر آدمی چاہے گا کہ اس کا جسم دبلہ اور مضبوط ہو جائے نمبر سترہ پہ ہے بے حیاء عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے نمبر اٹھارہ لوگوں کی نماز اور زندگی میں خوشو ہتم ہو جائے گا نمبر انیس جوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جوٹی گواہی دیں گے نمبر بیس دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہو نمبر اکیس زنا کرنا آسان ہوگا اور زنا کے اسباب بھی زیادہ ہو جائیں گے نمبر بائیس مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابعہ داری اور پیڑوی کریں گے نمبر تئیس قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے نمبر چوبیس کفر آسان ہو جائے گا انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا نمبر پچیس سود عام ہو جائے گا نمبر چھبیس پہ ہے فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا نمبر ستائیس مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی تو یہ تھی قیامت کی ستائیس بڑی نشانیاں جو کہ پوری ہو چکی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے زیادہ تر تو پوری ہو چکی ہیں صرف چند ایک رہتی ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے جیسے کہ دجال کا فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پر دوبارہ تشریف لانا حضرت امام مہندی علیہ السلام کا آنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کے دروازوں کا بند ہونا اس طرح چند ایک بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں جو کہ پوری ہونی ہے آپ کے سامنے میں نے جتنی بھی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے یقیناً سب پوری ہو چکی ہیں اللہ پاک ہم سب کی بخشیش فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنی باقیل احیم قبول و منظور عطا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے دیجئے اجازت ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان